اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے خیریت سے ہیں حضرت حضرت مسئلہ یہ ہے ہماری نانی عدت میں ہے ہمارے نانا کا بھی چار پانچ دن پہلے انتنگال ہوا تھا ان کو عورتیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کو سوالاک مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے پہلے حضور کے نام کا اس کے بعد میں آپ کو سوالاک کلمہ پڑھنا ہے اس طرح بتا رہی ہیں تو حضرت یہ معلوم کرنا ہے سوالاک دروش شریف پڑھنا ہے یہ پہلے یا جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیں مثال کے طور پر دس مرتبہ پڑھ لیں ایک ٹائم جیسے نماز پڑھی ہے نماز کے بعد میں حضرت آپ تھوڑی وضاعت فرمانے یہ کوئی حافظ قاری ہیں شاید کوئی قاری صاحب کیسے مجید کے امام ہیں بھائی قاری صاحب محترم آپ جو بھی ہیں آپ جوان آدمی ہیں آپ کی نانی بچاری بلکل ضعیفہ ہوں گی ان کو خامخہ کی مشقت میں نہ ڈالیں اور رہ گئی یہ بات کہ عدد میں پہلے یہ پڑھیں یا پہلے وہ پڑھیں یا اتنا پڑھیں یا اتنا پڑھیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو پڑھنا ہے آپ سوالاک پڑھیں چاہ سوالکرور پڑھیں آپ کو دروشیف پڑھنا ہے پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ جو بابندی لگا دیا کہ پہلے دروشیف پڑھیں اور سوالاک پڑھیں اور پھر کلمہ پڑھیں سوالاک یہ بابندی جب شریعت نے نہیں لگائی تو شریعت میں نئی بات داخل کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے ہم دروشیف کے مبلغ ہیں دروشیف کی بات کرتے ہیں لوگوں سے لیکن اس کے باوجود جو شریعت کی جو بات ہے وہ جتنی ہے جس شریعت میں بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ عددت والی عورت پہلے سوالاک مرتبہ دروشیف پڑھیں یا پہلے سوالاک مرتبہ کلمہ پڑھیں اتنا ہے کہ اصل کیا ہوتا ہے کہ عددت کی سب سے بڑی پاوندی کیا ہے سب سے بڑی پاوندی عددت کی سب سے بڑی پاوندی یہ ہے کہ عددت پیریڈ میں وہ کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی یہ سب سے بڑی پاوندی ہے اس کے علاوہ سوال ہوتا ہے محمد صاحب کہ جی وہ پردہ فنا سے بھی ہے یہ سوال کمنا والے تھا الفنا ہے تک یہ سوال اکثر ہوتا ہے تو میرا خیال سے ہماری جہالت نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ پردہ جو ہے وہ بس عددت میں ہی زیادہ سپیشل ہے جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ عددت ہو چاہے غیر عددت ہو غیر محرموں سے پردے کی کبھی معافی نہیں اور محرموں سے کبھی پردہ نہیں یہی ہے مفتی صاحب غیر محرم سے کبھی بھی معافی نہیں ہے چاہے عددت میں ہے چاہے غیر عددت میں ہے جب بھی اس سے پردہ ہے اور جب بھی اس سے پردہ ہے اور محرم جو ہے وہ ہمیشہ محرم ہے پھر چاہے عدد پیریڈ ہو چاہے غیر ہے عدد پیریڈ ہو تو پردے میں تو نہ کوئی کمی ہوئی نہ کوئی زیادتی ہوئی اب لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب عدد میں زیادہ پردہ کرنا ہوتا ہے نہیں بھائی عدد میں زیادہ پردہ نہیں کرنا ہوتا پردہ تو اتنا ہی کرنا ہوتا ہے گویا کہیں سمجھ لیجئے کہ جتنا آپ احتمام عدد کے زمانے میں کر رہے ہوتا ہے نہ پردے کا اتنا ہے احتمام پوری زندگی کرنا ہے اور عدت میں کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے کہ یہ والا وظیفہ کرنا ہے تو اب سوالاک مرتبہ درشی پڑھنا ہے سوالاک مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے سوالاک مرتبہ فلاں پڑھنا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں آپ ان کی سہولت کے اعتبار سے وہ اللہ اللہ کریں جتنی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ سب کے لئے بات ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فلاں ہماری والدہ عدد میں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہاں ایک سوال آئے تھا کہ سوالاک کلمہ پڑھو یا ستر ہزار مرتبہ ایک ہی بات ہے مردے کی بخشش کے بارے میں تو اس میں کوئی اس کا ذکر معارف القرآن میں حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے سوالاک اور ستر ہزار والا تو دونوں اقوال ہیں اس کے سلسلے میں ستر ہزار کا بھی قول ملتا ہے اور سوالاک کا بھی قول ملتا ہے لیکن جب چونکہ انہیں کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے قرآن پڑھنا ہے ذکر کرنا ہے تو کوشش کرنے ماشاءاللہ ہونے تو کئی لاکھ پہلے سی کلمہ طیبہ جمع کر رکھا ہے ساتھ لاکھ کلمہ ہر اولاد کو جو زندہ ہونے بھی بخش دیا اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اور سوالاک کر رہے کرنا چاہے کر لیں لیکن نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں کچھ اور عمل کر رہے ہیں کچھ اور ذکر کر رہے ہیں تو اسے کر رہے ہیں جو ان کو کسی نے یعنی ابا جی مرحوم رحمت اللہ علیہ نے جو بتایا ہوگا یا آپ نے کچھ بتایا ہوگا وہ اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو کریں ابھی میں نے کہا نا کوئی بھی چیز کی پابندی نہیں ہے کہ یہی کرنا ہے جی ادت میں جیسے ایک یہ نا کہ جی ہر عورت سوالاک کرتے کا کلمہ پڑھ رہی ہے یہ بہت پابندی مطلب بہت ضروری سمجھ دیکھئے کسی غیر ضروری عمل کو ضروری قرار دینا یہی تو غیر شریعت ہے اب مان لیجئے علماء دیوبند نے آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں جب امام لوگ دعا ختم کرتے تھے دعا ختم کرنے پر لا ارحال اللہ پڑھتے تھے علماء دیوبند نے کہا یہ بیدات ہے اب لوگ کلمہ پڑھنا بھی بیدات ہے یہ علماء دیوبند کیا کر کے ہٹیں گے کلمہ پڑھنا بھی بیدات ہے یہ سوالات اٹھتے تھے پھر تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ جس موقع پر پڑھا رہا ہے تو جب ثابت ہی نہیں ہے اس موقع پر لا الہ الا اللہ پڑھنا تو اس کی پابندی اتنی کی ہو اس لئے انہوں نے اس پر بیدت کا فتوہ لگایا ایسے ہی ایسے ہی عددت کی بات ہے جب عددت میں یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ صاف کوئی بھی مخصوص عمل کرنا ہے تو پھر اس کو پابند بنا دینا کہ اس سے حرورت لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے سوالات مرتبہ تو یہ تو ایک غلط رخ پر چلے گئے کہ ایک غیر ضروری عمل کو ضروری قرار دے دیا اس کا ثواب بہت زیادہ مغفرت کا ذریعہ ہے اس کی فضیرت بے انتہا وہ سب بالکل ہیں لیکن کیا صرف عددت نہیں ہے عددت کے علاوہ بھی تو کر سکتے ہیں وہ سوالات کا نصاب اور یہ گیا بات رہی کہ سوالات کا نصاب کلمہ طیبہ کا تو ہم نے کر لیا اب ہی ہمیں کلمہ طیبہ کی دس بھی پڑھا رہا ہوں اور باہر جائے گے جھون بولنا ہوں اگر مغفرت کے لیے کلمہ طیبہ ایک کام کے چیز ہے بے شک ایک ذریعہ ہے مغفرت کا تو سچ بولنا بھی تو جنت کا راستہ حدیث میں تو انہ آبال کا بھی تو ہمیں بطلب کل میں آکے یہ ہے کہ میں ہر چیز پر نقیر 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 کرنا میرا مقصد نہیں ہے بس میں اتنی بات کہتا ہوں کہ شریعت کو اتنا رکھا جائے جتنا شریعت ہے نہ کچھ کمی کی جائے نہ کچھ زیادتی کی جائے حد مفتدقی عثمانی صاحب اس سلسلے میں یہ فرماتا ہے کہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام دین ہے نگاہ کو بدل لو یعنی جو کام ضروری نہ ہو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن اسے ضروری نہ سمجھو آپ ہی کام کر رہے ہیں لیکن آپ یہ سمجھو کہ پڑھنا ہی ہے ضروری ہے فرض ہے جو چیز اللہ کی طرف سے جس درجہ میں ہو اسے درجہ میں رکھنا چاہیے جیسے عددت والا جو کلمہ طریبہ ہے کوئی اللہ کی بندی ایسی ہو کہ وہ اس کو بالکل ضروری سمجھ کر یعنی صاحب عددت کا یہ حصہ ہے ایسا سمجھے بغیر اگر پڑھیں گے پڑھئے ہیں لوگ ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں پڑھئے ہیں جو چیز ضروری نہ ہو اسے ضروری سمجھنا یہ غلط ہے یہ فرمات ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو چیز ضروری سمجھے